دوستو آہرکار پاکستان کے آج سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے فائنل فیفٹین میمبر سکوارڈ کا اعلان ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے پاکستانی چیف سیلیکٹر محمد وسیم سے رابطہ کر لیا اور ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے حتمی پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا جس میں چار بڑی تبدیلیاں بھی سامنے آ چکی ہے دوستو پاکستانی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ سکوارڈ میں کون سے چار نئے کلاری شامل ہو چکے ہیں اور کون سے چار نئے کلاریوں کو ڈراب کر دیا جائے گا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ سکوارڈ میں فہر زمان کو شامل کر دیا جائے گا فہر زمان کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل کر دیا گیا جبکہ لیکسپینر اسمان قادر کو پاکستانی سکوارڈ سے ڈراب کر دیا گیا اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی بھی بلکل فٹ ہو چکے ہیں اور وہ اسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اور انڈیا کے حلاف میچ کریں گے اس کے علاوہ شویب ملک اور حارس سحیل کے مطالق آج شامل کر دیا جائے گا کہ ان کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں شامل کر دیا جائے گیا نہیں اس کا فیصلہ رمیز راجہ کریں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اسکوارڈ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ جیت جائے گیا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کرکٹ سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹ جاننے ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا